موسیقی 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 اور محسن نکوی کو پی سی بی کا چیئرمن بھی رکھنا ہے یہ زد ہے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسا کمبینیشن نہیں ملے گا وزیر اعلیٰ بھی تھا اور پی سی بی کا چیئرمن بھی تھا اب پی سی بی کا چیئرمن بھی ہے اور وزیر داخلہ بھی ہے سینیٹر بھی ہے کوئی حدہ رہ گیا ہے تو وہ بھی محسن نکوی کو دے دیں کسی چیز کا اگر بیڑا غرق مزید کرنا ہے تو وہ بھی ان کو فرام کر دی جائے تاکہ وہ اور کر دیں وہ فرسٹ کراس کرکٹ کھیلے ہیں نہ ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے ایک صحافی تھا صحافت کر رہا تھا اس کو بعد میں سیاستدان بنا دیا سیاستدان بنا کے اب اس کو پی سی بی کے اندر چیئرمن بھی بنا دیا پاکستان کا واحد کھیل ہے جس کے ساتھ پاکستانی بہت پیار کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ہر اس چیز کو خراب کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر جس چیز سے پاکستانی پیار کرتے ہیں یعنی پاکستانی جو ہیں وہ کرکٹ سے پیار کرتے تھے کرکٹ کا بیڑا غرق آپ کے سامنے ہے پاکستانی جس لیڈر سے پیار کرتے تھے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے پاکستانی جس ادارے سے پیار کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو گیا یعنی ہر وہ چیز جسے پاکستانی پسند کرتے تھے اس چیز کی حالت پاکستانیوں کی نظر میں کیا کی جاری ہے کہ پاکستانی توجہ دے نہیں چھوڑ دیں یہ ہو رہا ہے اور جناب بنگلہ دیش نے بڑا کمال کھیلا بڑا فوکس ٹھوکڑ کھیلے دس وکٹوں سے انہوں نے ہرایا پاکستان کو ٹیسٹ میچ چھوٹی تھی ٹیم ہے اور پہلی مرتبہ انہوں نے پاکستان کو یوں شکست دی ہے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے نام اتنے بڑے بڑے نام اور اتنے چھوٹے درشن یعنی کامین سے کچھ نہیں ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک میجر سرجری جس کا کہا گیا تھا اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے وہ اپنی عزت بچائیں گے میں نے یہ نوٹ کیا ہے محسن نکوی صاحب کے جب سے وہ پی سی بی کے چیئرمن بنے تب سے لے کر اب تک پاکستان کرکٹ کا بدترین زوال آیا ہے اب جب یہ کروائیں گے دوبارہ سے پی ایس ایل تو لوگ کیسے اس میں دلچسپی لیں گے لوگ تو دلچسپی اس کھیل میں لیتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ہی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جب پرفارم ہی نہیں کرے گے تو لوگ کیوں دلچسپی لیں گے تو کرکٹ کا تو ناظرین بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے اور عجیب و غریب ٹریننگ کروا دی پہلے پاکستان ٹیم کو اس کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے وہ جا کے ایک ورلڈ کپ ہار کے آگئی اور اب اپنے ملک کے اندر بنگلہ دیش سے یہ ٹیسٹ میچ ہار گئے ہیں یہ حالات رہیں تو دنیا کی ہر ٹیم ان کو کرکٹ ہار آئے گی یہ بڑے بڑے پلیئرز ہی ہوں گے لیکن ٹیم کوئی نہیں ہوگی اب آجے عمران خان صاحب کی آزادی پر اب کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی تاریخیں دینا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ جن کی ایکسپٹیبلٹی جو ہے وہ اس وقت بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ہے وہ صحافی اب وہ لوگ بھی تاریخیں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اب چند دنوں میں باہر آ جائیں گے دیکھیں حتمی تاریخ کوئی بھی نہیں دے سکتا عمران خان صاحب دو کیسز میں دو معاملات کے اندر جوڈیشل ریمانڈ پہ تو جوڈیشل ریمانڈ پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو کسی بھی وقت اس کی بیل ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے منگل یا بدکون کی بیل دو جائیں اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں قانون کے مطابق تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں عمران خان صاحب کی زمانتیں ہو جائیں اور عمران خان باہر آ جائیں جیل سے ہونا تو یہ چاہیے لیکن کوئی تاریخ آپ دے اس لیے نہیں سکتے کہ پورا سسٹم ایڈز ٹیک ہے عمران خان کو باہر چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے عمران خان کو اندر رکھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے یعنی جتنا مشکل ان کو اندر رکھنا ہے اس سے زیادہ مشکل ان کو باہر چھوڑنا ہے اور آپشنز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں پورے سسٹم کے پاس اب قانون میں کوئی ایسا رکتہ نہیں ہے قانونی نکتہ در سے دیکھیں تو عمران خان صاحب کو اندر رکھنا صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ القادر والے کیس میں بھی سزا ہو جائیں القادر ٹرسٹ والا جو یونیورسٹی والا جو کیس ہے اس میں بھی اگر عمران خان صاحب کو سزا دے دی جاتی ہے تو پھر ان کو دوبارہ اس کی بیل کروانی پڑے گی ادروای دو کیسز کی ان کی بیل تیار پڑی ہے وہ جیسے بیل ہوگی وہ باہر آ جائیں گے پھر اگر اندر رکھنا ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا پھر عمران خان صاحب کو نظر بند رکھنا ہوگا کوئی آرڈر جاری کرنا ہوگا نظر بندی کا لیکن کیا پاکستانی اس آرڈر کو مانیں گے اس کے خلافہ تجاز شروع ہو جائے گا معاملہ عدالت میں چلا جائے گا اور عدالت پہلے ہی نظر بندی کے بہت سارے آرڈرز کو کل ادم کر چکی ہے اب آخری چیز یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ملٹری کوٹ میں لے جائے گا یا فوج اپنی کسٹڈی میں لے سکتی ہے یا ان کو ملٹری کوٹ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے تو جتنی میری ناکس عقل ہے اس کے مطابق تو ایک جرم کے اوپر ایک شخص کا ایک ہی ٹرائل ہو سکتا ہے یا ملٹری کوٹ میں ہو جائے یا سیول کوٹ میں ہو جائے مثال کے طور پر میرا عرشت شریف صاحب کا اور سمی ابراہیم صاحب کا سابر شاگر صاحب کا ہمارا ایک مقدمہ لگا ہوا تھا دوہزار بائیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ میں اس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا کہ کیا ایک ویڈیو بنانے پہ یا ایک کام کرنے پہ ہم ایک شہر میں موجود ہے ہمارے پر پورے ملک میں مقدمے ہو سکتے ہیں چاروں صبحوں میں یہ کل اس کا فیصلہ سنایا جائے گا عدالت کے اندر تو اسی طرح سے ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ ایک آدمی جب سیول کوٹ کے اندر اسی مقدمے میں ٹرائل ہو چکا ہے نو میری میں عمران خان عمران خان صاحب کا ٹرائل سیول مقدمات میں ہو چکا ہے سیول کوٹ کے اندر ہائی کوٹ کے اندر سے عمران خان صاحب کا ریمانڈ کا لدم قرار دیا گیا ہے ان کے خلاف الزمات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا گیا ہے تو جب سیول کوٹ کے اندر جو ریگولر ججز ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کیس کو اتنی اہمیت نہیں دی یا وہاں ثابت نہیں ہو سکا تو کیا وہی کیس اٹھا کے اسی آدمی کا ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا یہ ایک بہت بڑا کوئسٹشن ہے کہ جب یہ ملٹری کورٹ میں جائے گا تو سیول کورٹ کے مقدمات اٹھا کے سامنے رکھ دیا جائے گی جناب یہ ہے سارا کچھا چھٹا آپ کے سامنے رکھ دیا ہم نے دوسرا کیا کوئی نئے سمکت عمران خان صاحب کے خلاف آ جائیں گے تو ایک شبہ کیا جاتا ہے کہ جنرل فیض امید کو ببینہ طور پر عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے عمران خان کے خلاف اور نو میں ایک ہی کچھ سازش ہے اس کا معاملہ عمران خان صاحب پر ڈلے گا اگر جنرل فیض نے اس میں اعتراف جرم کیا اور انہوں نے کہا جی میں ایک بالے جرم کرتا ہوں اور میں اور عمران خان ہم دونوں مل کر یہ کرتے تھے اب اس کے امکانات ہیں نہیں ہیں میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا بٹ چیزیں چل رہی ہیں اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے خود سے ایک تحریک چلانے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اس کے لیے علیمہ خان صاحبہ خیبر پختون خوا گئی اب میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ کو پنجاب کے جو وزٹ سے وہ بھی کرنے چاہیے کیونکہ پنجاب میں متحرک ہونے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کسی کو بھی پنجاب میں نکلنے نہیں دیا جاتا وہ حماد اثر ہیں وہ کتنی مشکل سے نکلے اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا کتنے چھاپے پڑے کیا کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میاں اسلام اقبال ہے ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جو لوگ پکڑے گئے وہ بھی تک باہر نہیں آئے اور جو لوگ ابھی تک نہیں پکڑے گئے وہ صرف اس لیے کہ وہ روپ پوش ہے جو سامنے آتا ہے پکڑا جاتا ہے ابھی جو الہور کے صدر ہیں وہ بھی اٹھا لیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے بنائے گئے ہیں امتیاز شیخ صاحب تو اس طرح ان کا دس دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا سیدھا لے کے جاتے ہیں دہشت کردی کی عدالت میں لمبے لمبے ریمانڈ لیتے ہیں تو پنجاب میں علیمہ خان صاحبہ کا ایک کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے تو انہوں نے وزٹ کیا ہے مردان میں پشاور میں یہاں پہ وہ ملی ہے کارکنوں کے ساتھ انہوں نے کہا جی اور گلے شکفے کیا انہوں نے کافی خیبر پنگتونخواہ کی حکومت سے بھی اور پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی عمران خان صاحب کی قید کو لے کر کیونکہ وہ عمران خان کی بہن ہے ان کا پولیڈک سے تعلق تو ہے کوئی نہیں نہ علیمہ خان نے کبھی الیکشن لڑنا ہے نہ کبھی سینیٹر بننا ہے نہ انہوں نے کبھی کوئی سیٹ لے نہیں ہے تو ان کا ان چیزوں سے تعلق ہے کوئی نہیں اب وہ صرف اپنے بھائی کے لیے زور لگاتی ہیں اب زور لگا رہی ہیں تو میرے خیال میں اگر وہ ایک دباؤ ڈالتی ہیں اور کارکنوں کے ساتھ مل کر اعتجاج کرتی ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ ان کا رائٹ بھی ہے اور اس سے پارٹی کو کوئی جو ہے وہ ہونا بھی نہیں چاہیے پرابلم کیونکہ پارٹی کا معاملہ نہیں ہے وہ تو اپنے بھائی کے معاملے میں نکل رہی ہے اور اپنی بھائی کی پارٹی سے وہ اختلاف کر رہی ہیں کہ جب میری بھائی کی جو پارٹی ہے وہ میرے بھائی کو باہر لانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی دوسری میں ایک اور چیز پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ اتنا بڑا بیانیاں بنایا مریم نواز نے اور اس کی ساری ٹیم نے کہ علیمہ خان نے ارب ارپیہ بنا لیا ارب ارپیہ بنا لیا آزاد پھر رہی ہیں روزانہ جاتی ہیں ڈیالہ جیل اپنے بھائی کو ملتی ہیں کبھی لاہور میں نکلتی ہیں کبھی خیبر پکتونخواہ میں نکلتی ہیں ایک دن بھی پاکستان سے باہر نہیں بھاگی ہر جگہ پہ وہ پیش پیش ہوتی ہیں تمام عدالتوں میں وہ جاتی ہیں تو وہ جو علیمہ خان کے اوپر یہ کہتے تھے کہ ہم نے کرپشن کے الزامات لگانے ہیں تو ان کے پاس دو سال سے حکومت ہے پگڑا کیوں نہیں یہ صرف فراد تھا دھوکہ دہی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبران خان جب حکومت میں آئے گا بہت پہلے آپ کو بتایا تھا تو وہ جن لوگوں پہ الزام لگاتا ہے ان کے خلاف کاروائی کرے گا اور وہ ہوئی لیکن ان لوگوں نے جن جن پر الزام لگا انہوں نے عثمان بزدار پہ الزام لگایا آج تک کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے الزام لگایا اسد عمر پہ کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے الزام لگایا محمود خان پہ کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے الزام لگایا پروید خٹک پہ کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے الزام لگایا مراد راس پہ کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے الزام لگایا اور جو لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے چاہے انہوں نے کرپشن کی چاہے نہیں کی وہ سارے لوگ کیا ہو گئے باعزت پر ہی ہو گئے یہ نے ان پر تو مقدمہ چلا ہی نہیں ان کے خلاب کوئی کاروئی ہوئی ہی نہیں تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ ہم بالکل اب میں خود سے ایک تحریک چلا ہوں گی اور ایک عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ایک بہت بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس کے اندر اختلافات وغی کرنے کے لیے یعنی میں پچھنے دنوں سوچ رہا تھا کہ نائم الحق صاحب مرہوم جب وہ زندہ تھے تو عمران خان صاحب کیونکہ ہر چھوٹے ایشو میں نہیں آتے تھے تو نائم الحق صاحب یہ ساری چیزیں سبھال لیتے تھے پارٹی کے اندر جتنے اختلافات ہوتے تھے تو بنی گالا میں ایک آفس بنا ہوا تھا چھوٹا سا وہ وہاں پہ بندوں کو لے کے اندر جاتے تھے باہر آتے تھے تو معاملہ قتم ہو جاتا تھا تو ہر پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ای ایسے لوگ پی ایمل این میں بھی موجود ہیں باقی پارٹیوں میں بھی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں اتنے سارے لیڈرز پیدا ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا کا ایک پریشر بھی رہتا ہے تو یہاں پہ اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اب ان کے خاتمے کے لیے بڑی زبردست چوائیس ہے پاکستان تحریک انصاف نے عارف علوی صاحب جو سابق صدر پاکستان اور پی ٹی آئی کے سینئ اور ترین ممبر ہیں عبران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے شروع میں سیاست کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی لوگوں میں سے ہیں تو ان کو سربراہ بنا دیا گیا ایک کمیٹی کا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر اختلافات ہوتے ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہے جہاں پہ اختلاف رائے نہیں ہوتی وہاں پہ کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی وہاں کبھی بہتری کی گنجائش نہیں ہوتی تو اختلاف رائے ہوتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے معاملات کو اس نہج پہ نہ جانے دیا ج کہ وہ کوئی دشمنیاں بن جائیں یا پرابلمز ہو جائیں یا دھڑے بندی ہو جائیں اچھا یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ جو اسلام آباد والا تھا وہ منسوخ کیا اس کے اوپر اب سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا مصدق ملک اور خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عبران خان صاحب نے یہ جلسہ اس لیے منسوخ کیا کہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ لی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں آ رہے تھے اور اس بات کا خدشہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو ان دونوں لوگوں کے بقول کہ جناب لوگ نہیں آ رہے اس لیے یہ جلسے سے بھاگ گئے اور انہوں نے جلسہ منسوخ کر دیا ہے لیکن چند سوالات ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی ای نے خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلسہ منسوخ کیا تو صبح سات بجے جیل کا دروازہ کس نے کھولا رات لیٹ نائٹ عمران خان صاحب سے رابطہ کس نے کیا علی امین گنڈا پور سے کون کون رابطے کر رہا تھا اور کون کون رابطے کروا رہا تھ اور بغیر اجازت کے آزم سواتی صاحب جنہیں سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ کسی صورت عمران خان سے نہ ملے انہیں بغیر اجازت کے عمران خان صاحب سے ملنے کی بیٹیمی اجازت کس نے دلوائی یا دی یہ وہ سوالات ہیں جب یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جھوٹ بے نکاب ہو جاتا ہے یہ جلسہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑا ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے اس خدشے سے کہ خون ریزی ہو گ تو ایک اور نو میں ہی گلے پڑ جائے گا انہوں نے جلسہ منسوخ کیا ہے لیکن اب سب کی توجہ جو ہے وہ آٹھ سبتمبر والے جلسے کی طرف ہے اور اس کے لیے جو لاہور میں ستائیس تاریخ کو جلسہ رکھا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے کہ اب لاہور میں جلسہ نہیں ہوگا پہلے اسلام آباد میں ہی جلسہ ہوگا کیونکہ تاریخ انصاف نے یہ تیہ کیا ہے کہ پہلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے اس کے بعد پھر لاہور میں جائیں گے اس کے بعد پھر کراچی میں جائیں گے اور مختلف شہروں میں پھر مومنٹم بنائیں گے اور ہر زلے کے اندر جلسہ کریں گے عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی بھی لمحے آزاد ہو سکتے ہیں کچھ سائنز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ نے جن جماعتوں کے اوپر تکیہ کیا تھا انہیں اقتدار کے علاوہ نظری کچھ نہیں آتا نون لیگ اور پیپس پارٹی دن رات اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھینچہ تانی کرتے رہتے ہیں دونوں مل کر اقتدار میں تو آگئے ہیں لیکن نون لیگ مانگتی ہے سندھ کے اندر حصہ اور یہ تھوڑا بہت مانگتی ہے لیکن پیپس پارٹی پنجاب میں ایک بڑا شیئر مانگتی ہے وہ کہنا نہیں پاور شیئرنگ کریں ہمارے ساتھ نون لیگ پنجاب کو اپنی جاگیر سمجھتی ہے اور اس میں سے حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری جانے پاکستان پیپس پارٹی کے لوگ یہ تانہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ حکومت نہیں ہے یہ لوٹ کا مال ہے یہ حکومت پاکستان طریقہ انصاف کی ہے زبردستی حکومت بنائی گئی ہے آپ کی لہذا اس میں جتنا حصہ آپ کا ہے تو ہمیں بھی ایک بڑا شیئر دیا جائے لیکن نون لیگ وہ شیئر دیتی نہیں ہے لیکن اب سنا ہے کہ دونوں اکٹھے ہو کر کیونکہ برا وقت آنے والا ہے اکٹھے ہو کر پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ جا رہے ہیں اور وہ پیپس پارٹی کی مو سے پنجاب میں حصہ مانگ سکتی ہے جس نے سندھ میں یہ حالت کر دیا کہ میں آپ کو صرف ایک زلے کی کہانی سنانے والا ہوں اور یہ ریپورٹ ہو چکا ہے انگریزی اخبارات کے اندر پاکستان پیپس پارٹی پنجاب میں حصہ مانگ تو وہاں گربت، بھوک، افلاس، بیروزگاری اور پریشانیوں کی وجہ سے تنگ آ کر صرف دو سال میں عمران خان کی حکومت گرنے سے لے کر اب تک صرف دو سال میں صرف ایک ظلہ ترپارکر ہے سندھ کا وہاں پہ چار سو چھانوے افراد نے خودکشیاں کی ہے جو ریپورٹ ہوئی ہے چار سو چھانوے یعنی پانچ سو سے چار بندے کم یہ خودکشیاں ہوئی ہیں جو ریپورٹ ہوئی ہے اور جو ریپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ آئے یعنی اتنی بڑی تعداد میں صرف ایک ظلے میں دو سال میں لوگوں نے خودکشیاں کی ہے خودکشیاں کرنے والوں میں چھپن فیصد اقلیتی برادری ہندو کی ہے ہندو برادری ہے اقلیت میں چھپن فیصد وہ ہیں باقی جو ہیں وہ دوسرے ہیں اور بیروزگاری جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں یہ ہے جی صورتحال سندھ کی ایک ظلے کی اور وہ مانگ رہے ہیں پنجاب میں پاور شیرنگ اٹھائیس طریقوں تاجروں نے بھی ناظرین ایک اعلان کر رکھا ہے کہ ایک بہت بڑی ہرطال وہ پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لاپدہ کارکون بہت تیزی سے واپس آ رہے ہیں چھ سات کارکون پچھلے چھتیس اٹھالیس گھنٹوں کے اندر واپس پہنچے ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ باقی بھی واپس آ جائیں گے لیکن میری جو سب سے زیادہ توجہ جس طرف ہے وہ ہے کہ عظر مشوانی کے بھائی واپس آنے چاہیے انہوں نے بہت تکلیف پرداشت کی ہے ان کے بزرگ والدین نے بہت تکلیف پرداشت کی ہے ان کے گھر میں ایک دو لوگ بیمار بھی ہیں میں جانتا ہوں ان کے بچے بہت اداس ہیں صرف ایک لڑکے سے سیاسی اختلاف کی قیمت یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ پورے خاندان کو سولی پہ ٹانگ دیں اور اتنی بڑی تکلیف آپ انہیں پہنچائیں یہ بڑا انفارچنیٹ ہے ان کے بھائیوں کو فوراں چھوڑا جانا چاہیے اچھا جو آئینی ترمیم یہ کرنے جارتے ہیں اس سے یہ بھاگ گئے ہیں یہ چیزیں میں آپ کو اگلی وی لاغ میں بتاؤں گا اوریا مقبول جان صاحب پہ کیا الزامات مزید لگائے گئے ہیں وہ تفصیلات بھی میں آپ کو اگلی وی لاغ میں بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ اصل مجرم کون ہے اور اوریا صاحب کس بات کی سزا کاٹ رہے ہیں اب تک اللہ اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ